پاکستان ورسس بنگلہ دیش دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بنگلہ دیشی بلر کو پاکستان کرکیٹ ٹیم کے وکٹ کے پر بیٹسپن محمد رزوان کو گالیاں دینا مہنگا پڑ گیا آئی سی سی یعنی کہ انٹرنیشنل کرکیٹ کونسل نے بنگلہ دیشی بلر کو بڑی سزا سنا دی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آئی سی سی نے بنگلہ دیشی بلر کو کون سے سزا سنایا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جب کبھی بھی میچ کھیلا جاتا ہے تو بہت زیادہ اگریشن کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کل پاکستان کرکیٹ ٹیم کے فاش پلر شہین شاہ آفریدی نے بنگلہ دیشی بیٹسپن کو ایک گین ماری وہ سیدھا گر گیا اس کے بعد پاکستان کرکیٹ ٹیم کے فاش پلر شہین شاہ آفریدی نے اس سے معذرت کی اس کے بعد یہی سیم چیز محمد رزوان کے ساتھ بنگلہ دیشی بیالر نے کی محمد رزوان کو گین ماری اس کے بعد محمد رزوان اس کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے لیکن وہ مسلسل محمد رزوان کو گالیاں دے رہا تھا اس کے بعد محمد رزوان نے ان کو کوئی بھی جواب نہ دیا لیکن اپنے بلے کے ساتھ ان کو ایسا جواب دیا کہ اگری دو گیندوں پر محمد رزوان نے اس کو دو مسلسل چوکے مارے آپ گالیاں دینے بنگلہ دیشی بالر کو مہنگا پڑ گیا آئی سی سی نے اس کو بڑی سزا سنا دیا آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی چی ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ محمد رزوان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دیں بنگلہ دیشی بالر نے جیسے ہی پاکستان کرکیٹ ٹیم کے وکیٹ کپر بیٹسپن محمد رزوان کو بال ماری تو اس کے بعد محمد رزوان ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور دل میں سوچ کر یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اب شہین شاہ آفریدی کا بدلہ لے رہے ہیں لیکن محمد رزوان نے کوئی بھی جواب نہ دیا لیکن اس کے بعد بنگلہ دیشی بالر مسلسل پاکستان کرکیٹ ٹیم کے وکیٹ کپر بیٹسپن محمد رزوان کو گالیاں دے رہا تھا اب آئی سی سی یعنی کے انٹرنیشنل کرکیٹ کونسل نے بنگلہ دیشی بالر کو سخت سزا سنا دیا بنگلہ دیشی بالر نے کل کا جو میچ کھیل ہے اس کی ستر فیصد فیز کا جرمانہ آئی سی سی یعنی کے انٹرنیشنل کرکیٹ کونسل کو دے گا ایسے ہی پاکستان کرکیٹ ٹیم کے فاش پر حسن علی نے بنگلہ دیشی بیٹسپن کے ساتھ بتمیزی کی تھی اور ان کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا اس کے بعد آئی سی سی نے ان کو بھی سزا سنایے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن بار میں لگا دیئے آپ نے جا کر وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھنی ہے